سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفیکیشن پڈن اسلام علیکم ناسوین ٹیک ٹیک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں رکھ ساش احزاز سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر کورونا مزید 19 افراد کی جان لے گیا وائرس سے 3,24,744 شہری متاثر نیشنل کمان اور آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 660 کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے پہلی سہ ماہی میں جاری خاتوں کا خسارہ 89 کروڑ ڈالر سر پلس ہو گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ قوم کے لیے بڑی خوش خبری ہے پچھلے سال اسی عرصے میں ایک ارب 49 کروڑ ڈالر خساری کا سامنا تھا آئی جی سن کا چھٹیوں پر جانے کا فیصلہ موخر سن پولیس کا کہنا ہے کہ آئی جی سن پولیس کی جانب سے چھٹیاں موخر کرنے کا فیصلہ آرمی چیف کے نوٹس اور بلاول کی ملکات کے بعد کیا گیا کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں دھماکے سے پانچ افراد جانبہاق 27 سخمی بم ڈیسپوزل سکوائٹ کے ابتدائی ریپورٹ میں کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بھارتی مجرموں کی رہائی کی درخواست پر سامان بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل کا کہنا ہے کہ ملزمان اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں سزائیں پوری کرنے کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا انسانی سمگلنگ کے ذریعے غیر قانونی طور پر پاکستان لائی گئی آزربائی جان سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو واپس بھیجوانے کا حکم آجرے خاتون نے دو برس قبر کراچی میں قائم ایدھی سینٹر میں پناہ لی تھی خاتون نے اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرٹر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 انسی او سی کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کورونا کے فال کیسز کی تعداد 9378 ہے جبکہ گزشہ 24 گھنٹوں کے دوران 654 کورونا مریض سہتیاب ہوئے جس کے بعد ملک میں کورونا سے سہتیاب افراد کی تعداد 3,8,674 ہو گئی اس حوالے سے ایک مزید چاہتے ہیں ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے مزید 19 افراد جب حق ہو گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 660 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے جس سے ملک میں کرونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 3,24,744 ہو گئی ہے ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 19 افراد کے انتقال کے بعد پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 6,692 ہو گئی ہے جبکہ 569 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے انسی اوستی کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد 9,378 ہیں جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 654 کرونا مریض سہتیاب ہوئے ہیں جس کے بعد ملک میں کرونا سے سہتیاب افراد کی تعداد 3,8,674 ہو گئی کرونا کی تشخیص کے لیے یہ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 26,670 ٹیسٹ کیے گئے مجموعی طور پر اب تک پاکستان میں 41,48,749 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹر پریغام میں کہا پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے بلاخر ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں ان کا مزید کہنا تھا سبتمبر میں برامدات 39 ترسلات زر 9 فیصد بڑھیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ پہلی سیماہی میں جاری خاتوں کا خسارہ 89 کروڑ ڈالر سرپلس ہو گیا ہے پچھلے سال اسی عرصے میں ایک عرب 49 کروڑ ڈالر خسارے کا سامنا تھا وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹر پریغام میں کہا کہ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے بلاخر ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں ان کا مزید کہنا تھا ستمبر میں برامدات 29 ترسلات زر 9 فیصد بڑھیں وزیراعظم عمران خان نے پاکستانیوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ ستمبر میں 73 ملین ڈالر کے سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ پہلی سیماہی کے لیے 792 ملین ڈالر سرپلس ہو گیا یہ پاکستان کے لیے عظیم خوشخبری ہے بلاخر ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں وزیراعظم عمران خان نے سوچل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے حالیہ پیغام میں لکھا کہ پاکستان کے لیے عظیم خوشخبری بلاخر ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں انہوں نے بتایا کہ ستمبر میں 73 ملین ڈالر کے سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ پہلی سیماہی کے لیے 792 ملین ڈالر سرپلس ہو گیا عمران خان نے کہا گزشتہ برس اسی عرصے میں 1492 ملین ڈالر خسارے کا سامنا تھا آئی جی سن پولیس مشتاق مہر اور دیگر عالی رینک افسران کی جانب سے احتجازن چھٹیوں پر جانے کا اعلان کیا گیا تھا جس پر آرمی چیف نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا انسپیکٹر جنرل سن مشتاق مہر نے انکوائری کا فیصلہ آنے تک چھٹیاں موخر کرنے کا فیصلہ کر لیا مزید افصالات جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں انسپیکٹر جنرل سن مشتاق مہر نے انکوائری کا فیصلہ آنے تک چھٹیاں موخر کرنے کا فیصلہ کر لیا تفصیلات کے مطابق آئی جی سن پولیس مشتاق مہر اور دیگر عالی رینک افسران کی جانب سے احتجازن چھٹیوں پر جانے کا اعلان کیا گیا تھا جس پر آرمی چیف نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا آرمی چیف کی جانب سے تحقیقات کا حکم دینے پر آئی جی سن نے ماں تحت افسران کو بھی دس روز کے لیے چھٹیوں کی درخواست موخر کرنے کے احکامات دے دیا ہیں آئی جی سن کی جانب سے چھٹیاں موخر کرنے کی اطلاع پولیس حکام نے سن پولیس کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کی ٹویٹ میں سن پولیس کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی جانب سے تحقیقات کا اعلان کے شکر گزار ہیں سن پولیس کا کہنا ہے کہ آئی جی سن پولیس کی جانب سے چھٹیاں موخر کرنے کا فیصلہ آرمی چیف کے نوٹس اور بلاول کی ملاقات کے بعد کیا گیا خیال رہے کہ کچھ دیکھ قبل بلاول بٹو زرداری نے آئی جی ہاؤس میں انسپیکٹر جنرل آف سن پولیس مشتاق مہر سے ملاقات کی تھی ملاقات میں بلاول بٹو نے آئی جی سن سے چھٹی کی درخواست واپس دے کر کام جاری رکھنی کی ہدایت کی تھی جبکہ پاک فوج کے شعب تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری علامیہ میں بتایا گیا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوا نے کراچی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کور کمانڈر کراچی کو تحقیقات کرنے کی ہدایت کی کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مسکن چورنگی کے قریب دھماکہ چار منزلہ رہائشی عمارت کی پہلی منزل پر ہوا دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس سے نا صرف عمارت کی دو منزلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں بلکہ پاکنگ میں کھڑی گاڑیاں بھی مل بے تلی تب گئیں اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں گلشن اقبال میں واقع رہائشی عمارت میں دھماکے کے نتیجے میں پانچ افراد جا بہک جبکہ ستائیس افراد زخمی ہو گئے کراچی کے راکے گلشن اقبال میں مسکن چورنگی کے قریب دھماکہ چار منزلہ رہائشی عمارت کی پہلی منزل پر ہوا عمارت کے گراؤن فلور پر نیجی بینک اور تین دکانیں بھی قائم ہیں دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس سے نہ صرف عمارت کی دو منزلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں بلکہ پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں بھی مل بے تلی دب گئیں دھماکے کے ستائیس زخمیوں کو اسپطال پہنچایا گیا جن میں سے پانچ دم توڑ گئے ہیں جبکہ ساتھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جب حق ہونے والوں میں سے دو کی شنافت ہو گئی ہیں وہ عمارت کے نیچے واقعہ نیجی بینک کے سیکیورٹی گارڈز تھے ڈی جی رینجرز سن میجر جنرل عمر بخاری نے بھی دھماکے کی جگہ کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز اور آج ہونے والے دھماکے کے واقعات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور سازش کرنے والے اناثر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے کراچی کے شہری خوف زدہ نہ ہو ہمیں مضبوط رہنا ہے ہم دشمن کے عزائم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے بم ڈسپوزل سکوارٹ کی ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دھماکہ خدرتی گیس کا ہے جائے وقع سے کسی قسم کے بارودی مواد کے شواہد نہیں ملے زخمیوں میں سے بھی بم دھماکے کے شواہد نہیں ملے واضح رہے کہ کراچی کے علاقے کی ماری میں گزشتہ روز بھی دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے تھے پولیس کا کہنا تھا کہ بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھارتی مجرموں کی جیلوں سے رہائی سے متعلق درقاس پر چیر جسٹس اتھر منولا نے سمات کی اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کو نوٹس دیتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چار بھارتی مجرموں کی جیلوں سے رہائی سے متعلق درقاس پر سمات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھارتی مجرموں کی جیلوں سے رہائی سے متعلق درقاس پر چیر جسٹس اتھر منولا نے سمات کی اس دوران استماعباد ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کو نوٹس دیتے ہوئے جواب طلب کر لیا گیا دوران سمات وکیل بھارتی ہائی کمیشن شہ نواز نون ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ملزمان اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں سزائیں پوری کرنے کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا گیا ہے جس پر چیف جسٹس اتھر منولا کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ اغاق قیدیوں کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں تو انہیں کیوں رہا نہیں کر رہے ملزمان کو کس عدالت نے سزا سنائی تھی سمات کے دوران وکیل بھارتی ہائی کمیشن کا کہنا تھا کہ فوجی عدالت نے آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں سنائی جو پوری ہو چکی ہیں عدالت میں موجود سید محمد طیب شاہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ سمات پر حکومت سے ہدایات لے کر جواب دوں گا واضح ہے کہ درخواست گزار کا بتانا تھا کہ سزائی آفتہ تین بھارتی مجرم لاہور جبکہ ایک کراچی کی جیل میں قید ہیں بعد ازہ عدالت کی جانب سے فریقین کو آئندہ سمات تک تحریری رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سیکریٹری داخلہ اور سیکریٹری خارجہ کی جانب سے مجاز افسران آئندہ سمات پر پیش ہوں جبکہ کیس کی مزید سمات 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی جسٹس محسن اختر کیانی نے انسانی سمگلنگ کے ذریعے پاکستان لائے گئی آزربائی جان کی لڑکی کی وطن واپسی کی درخواست پر سمات کی ایڈی فاؤنڈیشن کے سربرا فیصل ایڈی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسانی سمگلنگ کے ذریعے غیقانونی طور پر پاکستان لائے گئی آزربائی جان سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو واپس بچوانے کا حکم دے دیا جسٹس محسن اختر کیانی نے انسانی سمگلنگ کے ذریعے پاکستان لائے گئی آزربائی جان کی لڑکی کی وطن واپسی کی درخواست پر سمات کی ایڈی فاؤنڈیشن کے سربرا فیصل ایڈی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ لڑکی کی واپسی کے لیے بہت کوششیں کی گئیں لیکن مشکل قانونی کاروائی یا طریقہ کار کے باعث ایسا ممکن نہ ہو سکا ان کا کہنا تھا کہ مسلسل کوشش کے باعث اسلام آباد میں آزربائی جان کے سفارت خانے نے متاثرہ لڑکی کو آرزی پاسپورٹ چاری کیا لیکن ان کی واپسی کے معاملات کو حتمی شکل نہ دی جا سکی عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ لڑکی کی وطن واپسی پر ایک ہزار ڈالر کے اخراجات آئیں گے جو ایڈی فاؤنڈیشن اٹھائے گی جس پر جسٹس محسن اخترکیانی نے ریمارکس دیئے کہ یہ ریاست کا کام تھا جو ایڈی فاؤنڈیشن کر رہی ہے عدالت نے حکم دیا کہ چھے نومبر سے قبل لڑکی کو آزربائی جان واپس روانہ کر دیا جائے واضح رہے کہ آزری خاتون نے دو برس قبل کراچی میں قائم ایڈی سینٹر میں پناہ لی تھی خاتون نے اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تی نوٹیفیکیشن پٹن